جوڈ ڈے ویورز آج ہم ڈسکس کریں گے نیبوش آئی جی نیو سلیبس کا لاسٹ ایلیمنٹ ڈسکس کرنا جا رہے ہیں جو کہ ہے ایلیمنٹ نمبر الیونٹ ایلیکٹری سیٹی اس سے پہلے کے تمام ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے اور وہ آلموس سکسٹی تری لیکچرز میں ہم نے کور کی ہے یہ لاسٹ لیکچر ہے اس کے سلیبس کے حوالے سے سکسٹی فورت نمبر لیکچر اور یہ لاسٹ لیکچر ہوگا سلیبس کے پوائنٹ آبیون سے اس کے بعد آنے والے لیکچرز میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے پیپر کو کیسے سالف کرنا اور اس کی آئی جی ٹو کی جو رسک اسسپینٹ ہے وہ کیسے پرفارم کرنی ہے اب پہلے ہم اس ایلیمنٹ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور وہ آنے والی ویڈیو میں ہوگا تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں آ رہے ہم اور بہت سارے لوگوں کو بہت سارے لوگ ڈیفرنٹ ایڈیا سے موسٹلی اپنا پاکستان ہندیا یا ان دونوں کنٹریز کے جو لوگ میڈلیس گھر فغیرہ میں موجود ہیں ان کی طرف سے بڑا اچھا فیڈبیک آ رہا ہے تو کوشش بھی یہی تھی اور میں نے شروع دن سے بتایا تھا کہ لیکچر کو اتنی آسان اردو میں یا تو سم ایکسٹینڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندی میں ریکارڈ کرنے کا پرپس یہ تھا کہ ہر لیول کا جو بھی انڈویجول ہے اس کو کسی بھی طرح کی اس کے اندر ہیلتھ ان سیفٹی کو سمجھنے میں کسی بھی طرح کی مشکل نہ آئے اچھا یہ ہے کہ نی بوش کے علاوہ اب اس کے اوپر دوسرے لیکچرز کی سیریز جیسا چال رہی ہیں وہ کانٹینیو رہیں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو جو اپ ڈیٹس آتی رہیں گی وہ کانٹینیو رہیں گی اور اس کے بعد اب اس کی سپیسیفک ٹیمز کے اوپر جو سپیسیفک ٹیمز ہیں جو فیلڈ میں یوز ہو رہی ہیں اور اس طرح سے اس کے اوپر بھی باقاعدہ طور پر لیکچرز آئیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں پروپرلی تو ایلیمنٹ نمبر 11 ہے اور ایلیمنٹ کا نام ہے الیکٹری سیٹی اور اس کا اب ہم پہلا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 11.1 the hazards and risk of electricity کے رسک کیا ہیں اور خدشات کیا ہیں اب رسک اور hazards کو سمجھنے سے پہلے ہمیں جس چیز کو سمجھنا ہے وہ بزاتے خود الیکٹری سیٹی ہے کہ یہ الیکٹری سیٹی خود کے ہے کس principle کس rule کے تعد یہ کام کرتی ہے اور کیونکہ جب تک ہمیں اس کی working کا پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کیسے کام کرتی ہے کس طرح سے ہے اس وقت تک ہم کبھی بھی تھارو لی مطلب ہم اس کے شاید immediate cause تو دیکھ سکیں لیکن ہم اس کے کبھی بھی underline یا root causes کو کبھی بھی identify نہ کر سکیں یا ان کو attend نہ کر سکیں اس کے پیچھے reason یہ ہے کہ اگر ہم اس کو یہاں سے اس کے principle کو discuss نہیں کرتے introduction to electricity کی جب بات کی جائے تو an electrical circuit has three parameters اب کیا جی کہ electrical circuit کو complete ہونے کے لیے تین چیزیں required ہیں جس طرح ہم نے last topic fire discuss کیا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ chemical reaction کو complete ہونے کے لیے اس fire کے process کو complete ہونے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت تھی اسی طرح ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو آپ کے electrical circuit کو مطلب کہ ایک بار current کے flow کو تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ تین چیزیں کہیں ایک ہے voltage دوسرا current تیسری resistance اب voltage کی ہے are potential different measured in volts basically اور اس کے بعد آتا ہے current are rate of flow measured in ampere اب جو voltage ہے basically یہ electricity کا جو ہے pressure ہے ٹھیک ہو گیا volt یوں گے یہ آپ کا اس کے اوپر pressure آئے گا جب کہ current جو ہے یہ اس کا flow of electrons ہے جس speed سے یہ آپ کی جس باؤ سے جس speed سے یہ آپ کی circuit کے اندر move کر رہی ہے then resistance resistance اس لیے ہے کہ اگر resistance ہم apply نہیں کریں گے تو ایسے صورت میں چیزیں رکھ کے چلیں گے نہیں properly تو یہ تین چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں voltage current اور resistance اور آپ voltage کو V سے volts میں measure کرتے ہیں اور V اس کا جو ہوتا ہے وہ symbol ہوگا اور current کو ہم ampere میں measure کرتے ہیں current کا symbol آئی ہے ویسے اور ampere کے لیے اے ہی use ہوگا resistance ohms میں measure ہوتی ہے اور یہ ohms کیا ہے یہ ohms basically electricity کے اوپر جس نے کام کیا تو اسی کا ohms لا ہے link together by ohms law ohms law میں V is equal to i into r مطلب یہ ہے کہ voltage برابر ہے اس کے اندر electricity میں voltage برابر ہے i into r کے اگر ہم current اور resistance کو multiply کر دیں تو وہ voltage کے equal ہے then جی simple اس سلائٹ کے اندر تو simple mathematical point of view سے ہم discuss کریں گے جیسے V is equal to i into r تو rule ہے جو چیز multiply ہو رہی ہو وہ equal کے sign کے دوسری جانب جا کے divide ہوتی ہے اور جو divide ہو رہی ہو وہ multiply ہوگی i is equal to مطلب اگر ہمیں current given ہے current ہمیں find out کرنے voltage اور resistance given ہے یا resistance find کرنی ہے اور voltage اور current موجود ہے تو ایسی صورت میں ہم اس کو use کریں گے current is given the symbol i یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں current کا symbol c نہیں ہے electrical میں c کسی اور purpose کے لیے use ہوتا ہے اس لیے current کا symbol یہاں پر آئی ہے so if you know the values for two of the elements you can calculate the third simply آپ کو ان میں سے کسی a کی بھی اگر value معلوم ہوگی کی v کی i کی r کی تو ایسی صورت میں کسی تیسرے آپ کا جو element ہے اس کی value بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں میں find out کر سکتے ہیں اس کے بعد بڑی کامن سی times ہیں لیکن ان کو سمجھنا لازمی ہے ہمیں اکثر بہت ساری چیزوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے daily routine life میں لیکن ہم اس کو جانتے ہیں نام سے تو جانتے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ practically کیسے ہے اب جس طرح ac اور dc basically abbreviation ہے alternating current اور direct current اس کو یہاں پہ read out کرنے سے پہلے میں آپ کو simply بتاتا چلوں alternate current کی ہوتا ہے جو دونوں directions میں مطلب کہ وہ صرف ایک direction میں flow نہیں کرے گا بلکہ وہ reverse flow بھی کر سکتا ہے اس لئے ہم اس کو alternating current بولیں گے direct current کون سے direct current کیا ہوتا ہے کہ وہ basically صرف اور صرف ایک direction میں flow کرے گا مطلب جس جانب وہ جا رہا ہے وہ وہاں سے reverse ہونے کا اس کا chance بلکل بھی نہیں ہے alternating current ac main supply is ac ٹھیک ہے main supply جو بھی ہوتے ہو alternating current پہ ہوتے ہو voltage alternates from negative from positive to negative and back again therefore current flows backwards and forward اور وہ ہی بات جو میں نے بتائی کہ current آگے کی جانے بھی flow کرتا ہے اور back side پہ بھی UK میں ہمارا جو system ہے وہ 230 volts کے اوپر کام کرتا ہے اور US کے اندر 120 volts کے اوپر کام کرتا ہے اب ہمارے ہاں بھی یہ جو subcontinent ہے اس میں بھی 230 volts جو ہے use کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے subcontinent تھا اور it was ruled by UK تو وہ اس کی وجہ سے ہمارا بھی جو system electricity کا وہ اسی کے اوپر کام کر رہا ہے then جی direct current میں ہمارے پہ battery supplies dc current flows in one direction only جیسا کہ میں نے discuss کیا اب جی risk main چیز پہ ہمارے the hazards and risk of electricity electricity ایک چیز electric shock مذہب electric current وغیرہ لگ گیا bumps electricity کے current لگنے کی ہوئے جیسے جل گیا ہے کوئی fires and explosion آگ لگ سکتی ہے کسی بھی طرح کا blast ہو سکتا ہے arking اچھا جی arking کیا ہوتا ہے arking basically آپ کی جو electricity ہے یہ jump کرتی ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ air میں jump کرتی ہے اس کا پورا topic آگے discuss پہ کریں گے لیکن یہا پہ میں سمجھاتا چاہوں کیونکہ اس کے اندر direct media یا medium آپ کو نظر نہیں آئے گا دیکھیں ویسے اگر current گزرنا ہے flow کرنا ہے کسی بھی direction میں جانا ہے تو اس کے لئے وہ کیا کرے گی اس کو کوئی medium کوئی media چاہیے مطلب کوئی wire ہوگی جس میں سے کوئی conductor اس کو چاہیے جس میں سے اس نے پاس ہونا ہے لیکن arking میں ایسا نہیں ہوتا arking میں جب electromagnetic field بن جاتی ہے تو اس پہ electricity jump کر جاتی ہے secondary effects secondary effects وہ ہوتے ہیں جن کا directly electricity where is a problem نہیں آتا بلکہ electricity کے indirectly for example آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہیں ایک ladder کے اوپر اور آپ ایک ٹیوپلائگ یا فین کچھ بھی ٹھیک کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں وہاں پہ سپارک ہوتی ہے سپارک ہونے کے نتیجے میں کہہ کہ آپ اپنے بچاؤں کے لئے پیچھے ہوتے ہیں کہ کہیں کرنٹ نہ لگا ہے اس دوران جو آپ نیچے گر جائیں گے اور گرنے کے نتیجے میں آپ کو جو تکلیف پہنچے گی جو نقصان پہنچے گا وہ secondary effects کے اندر ہم consider کریں گے اچھا دی اب electric shock سے ہوتا کیا ہے کس level کا shock ہوگا کس حد تک ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے تو اگر تو یہ 0.5 سے 2 ملی امپیئر کے shock ہے threshold of sensation آپ کو تھوڑی سی گدگدی سی ہوگی 2 to 10 ملی امپیئر ہے tingling sensation muscles tremor painful sensation اس میں تھوڑی سی تکلیف بھی ہوگی 10 to 60 ملی امپیئر کا اگر ہوتا ہے muscles contraction inability to let go inability to breathe یہ جب 10 to 60 ملی امپیئر پہ جاتا ہے تو یہ muscle کو contract کرتا ہے آپ کو پھر چھوڑے گا نہیں ٹھیک ہے یہ electricity آپ کو تب چھوڑے گی نہیں اور آپ کے اندر جو سانس لینے کی صلاحیت ہے وہ آپ کی جاتی رہے گی جس کے نتیجے میں death بھی ہو سکتی ہے اور سب سے سوئر کہ 60 and above mili امپیئر اگر body میں سے گزر جاتا ہے then ہمیں کیا فیس کرنا پڑے گا ventricular fibrillation cardiac arrest مطلب یہ آپ کی ventures وغیرہ یہ بند ہونے cardiac arrest دل کے اوپر extreme muscles contraction burns at contact points and deep tissues اور جس جگہ سے آپ کو ٹکراؤ ہوگا آپ نے اکثر لوگ دیکھے ہوں گے اور یہ کوئی اپنا unusual نہیں بلکہ usual سی بات ہے عمومی طور پر آپ نے کافی سارے لوگ اپنی life میں دیکھے ہوں گے کہ جن کا کوئی نہ کوئی part جو ہے وہ damage ہوا ہوتا ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو اس پر معلوم پڑتا ہے کہ ان کو کسی بھی stage پر زندگی کی life کی کبھی بھی current لگا تھا جس کے نتیجے میں ان کا وہ body part جو ہے وہ remove ہو گیا یا وہ body part disable ہو گیا تو یہ ہمارے پر different million pairs کا current ہے جو ہماری body میں سے جب flow کر جاتا ہے مطلب ہمیں current لگتا ہے تو اس کی اس جو آپ کی million pairs کے کتنی آپ کی capacity کا current ہے وہ آپ کی body سے گزر رہا ہے یا آپ کو damage کر رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ ہم نے چار عصوں میں divide کیا ہوا ہے 0.5 سے 2 تک 2 سے 10 تک 10 سے 60 اور 60 سے above value کے جو measurement unit یہاں ہم use کریں وہ ہے milli ampere ٹھیک ہے جی اچھا جی اب severity of shock is influenced by اب جو shock ہے وہ influence کس سے ہوتا ہے اس کی شدت کیا ہوگی وہ کون سے اناثر ہیں جن سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شدت کیا ہے کتنی شدت کا shock کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے voltage higher the voltage greater the ground voltage کیا ہے basically pressure of electricity سکتا ہے تو انڈسٹوڈ ہوا کہ جتنی voltage آئے ہوگی اتنا آپ کا crunch جو ہے وہ زیادہ ہوگا duration کی اگر آپ بات کریں exposure time ٹھیک ہے exposure time میں کیا ہے کہ آپ کا کتنی دیر اب اگر آپ کا electricity کے ساتھ interaction زیادہ دیر رہا ہے تو آپ کو زیادہ نقصان پہنچائے گے اگر وہی interaction آپ کا کم رہا ہے تو آپ کو نقصان کم پہنچے گا اس کے بعد بڑا جی important path ہے crunch path root through the body کہ body میں آپ کی electricity داخل کیسے ہوئی ہے for example اب کچھ ایسے ہیں by hand وہ اتنا شاید نقصان دینا ہو لیکن بنسبت اس کے اگر کسی بھی طرح آپ کے پاس آپ کے جو ہے وہ گزر گئی بازو سے گزر گئی تانگ میں سے گزر گئی تو ایسی صورت میں اتنا نقصان دے نہیں ہیں جبکہ آپ کے دماغ میں سے یا آپ کے ہارٹ میں سے کارڈیک ریسٹ ہو گیا یا نروس سسٹم break down ہو گیا تو وہاں پہ sudden death ہے تو یہ بھی important ہوتا ہے کہ آپ کو electricity نے کس جگہ سے آپ کی باڈی کے اندر وہ داخل ہوئی ہے اس کے بعد یہ آتا ہے resistance skin condition clothing exactly understood ہے اب جس طرح سے resistance کتنی ہے اب for example اگر آپ نے footwear پہنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور وہ dry ہیں تو resistance زیادہ ملے گی اس کی دوسری جانے اگر آپ کے footwear گیلے ہیں یا آپ ننگے پہ رہے ہیں آپ چل رہے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کو current لگنے کے chances زیادہ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد contact surface ہے کیا more skin contact جتنا ہوں گا اتنی انجریز زیادہ ہوگی environmental factors metal surfaces humidity ہاں metal surfaces ہوں گی تو وہ آرام سے current conductor بن جائیں گی اور آرام سے اس کو پاس ہوں humidity نمی نمی تو سخت نقصان دے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ نمی جب بھی ہوگی تو وہ ہمارے لئے problem create کر سکتی ہے clothing and footwear جس طرح میں اوپر ڈسکس کر چکا ہوں effects resistance and blocks reduces current flow frequency ac more halformed than dc at same shock current اچھا یہ ہے تھوڑا سا concept آپ نے سمجھنا ہے alternative کچھ لوگ کہتے ہیں ڈی سی موٹر یا ڈی سی current بہت زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے لیکن آپ نے یہاں پہ اس کو اس طرح سے سمجھنا ہے frequency کے point of use کہ جو alternating alternating current ہوتا ہے وہ زیادہ نقصان دے اس کی reason کیا ہے دیکھیں جو direct current ہے اس نے ایک ہی طرف flow کرنا ہے اور نکل جانا ہے جبکہ alternate current کے اندر یہ اس کا feature ہے کہ وہ reverse بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جو alternate current ہے اس کو زیادہ عامفل سمجھا جاتا ہے بنسبت آپ کے direct current current کے electrical burns کیا ہے جی direct electrical burns current flowing through the body entry and exit points internal tissue burns direct electrical burns میں کیا ہوگا کہ current آپ کی body میں سے گزرا entry and exit point آپ کی جلا دیئے یا internal body tissues آپ کے damage کر دیا جسا آپ نے ایک سا دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کئی جگہوں پہ جب ایسا accident ہوتا ہے electricity سے تو جب death ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بضائر کوئی آپ کو کوئی زخم کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دے گی لیکن دوسری جانب اس کا جسم جو ہے جو body ہے اس کا color change ہو جاتا ہے جس کے اندر tissues ہیں وہ completely damage ہو جاتے ہیں indirect electrical burns an electrical accident causing something to overheat or explode arc flash exactly آپ دیکھیں جی electrical accident میں indirect electrical burn کیا ہے کہ کوئی بھی چیز overheat ہوگی ہے overheat ہو کہ اس کے نتیجے میں جو explode ہوئی جو اس کا دماغہ ہوا یا overheat زیادہ اس کی ویسے جو نقصان پہنچا اس کا ہم indirect electrical burn میں consider کریں گے next ہمارے پاس آتا ہے electrical fires and explosion کہ بجلی سے آگ لگنے کا اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا وہاں پہ چھوٹا موٹا blast ہو سکتا ہے دماغہ ہوگا ہو سکتا ہے explosion ہو سکتا ہے تو causes کے ہیں number one faulty electrical equipment overheated کہ جو آپ کی electrical equipment faulty ہے وہ overheat کر گی اس وجہ سے آگ بڑھک سکتی ہے overloaded system کہ ایک کیس کی capacity اتنی نہیں تھی جتنی آپ نے جتنا اس کے اوپر load apply کر دیا overheating during charging اور چارٹ بھی ایک بہت بڑا problem ہے جسا بکسر سیل فون وغیرہ کے ساتھ ہو جاتا ہے equipment may be misuse equipment may be misuse یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی equipment ہے وہ کسی specified پرپس کے لیے لیکن آپ اس کے specified پرپس کے علاوہ اس سے جب کام لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو اس طرح کے fire یا explosion ہو سکتا ہے flammable atmosphere بڑی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا بڑی ڈسکس کر چکے ہیں اس سے پہلے والے element میں تو یہاں پہ flammable ایڈموسفیر ایک ہوتا ہے flammable ایک ہوتا ہے extremely flammable تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم equipment use کرتے ہیں کہ کہیں equipment کی وجہ سے ایڈموسفیر کے اندر کوئی فائر یا explosion نہ ہو جائے with wrong type of equipment accidentally created جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے electrical equipment producing heat or spark in normal use understood آپ اکثر کبھی آپ اور کریں کہ آپ normally light switch on off کریں تو اس سے ہلکی سی spark لازمی نکلتی ہے اور بہت ساری آپ کی extension leads جو ڈیوز ہو رہی ہوتی ہیں ان کے اندر یہ بہت زیادہ problem ہوتا تھا وہ spark کئی دفعہ highly flammable extremely flammable atmosphere اندر enough ہوتی ہے ایکسپورین کا سبب بنے poor internal electrical connections poor electrical connections کیا ہوتے ہیں کہ basically آپ کی جو وائرنگ جو آپ کی کسی اگر آپ construction میں یا کسی وائرنگ جو پور ہونے کی وجہ سے بھی آگ بڑک سکتی ہے اور وہاں پر کوئی بھی explosion وغیرہ ہو سکتا ہے اس کے بعد جی static electricity build اپ potential ڈیفرنس 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 جس کو آپ سریعہ بولتے ہیں یہ جب اس کی transportation ہو رہی ہوتی ہے یا آپ transportation کے دوران ہوتا کیا ہے کہ اس کی handling کے دوران transportation دوران کئی دفعہ پیچھے سے وہ نیچے لٹک رہا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی اس کا جو ہے interaction ہوتا ہے آپ کی روڈ کے ساتھ تو روڈ کے ساتھ جب وہ آپ کا سرفیس کے ساتھ ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سرفیس چارج ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہاں پر اکثر چنگاری بغیرہ نکل آتی ہے static shock very short duration static spark بہت کم time کے لئے ہوتا ہے spark caused on contact with earth جس سے میں آپ سے discuss کیا ہے risk of igniting flammable liquid لیکن چنگاری کی وجہ سے problem بھی ہوتا ہے کہ ignitable flammable liquid موجود ہیں تو وہ اس میں آگ کا سبب یہ بن سکتے ہیں next arking میں آپ کو بھی کچھ جیر پہلے ہی بتایا تھا arking ہے کہ ability of electricity to jump across an air gap کہ air gap سے without any medium کوئی وائر نہیں چاہیے کوئی کچھ نہیں چاہیے یہ jump کرتی ہے ٹھیک ہے usually involves high voltage example of a red power lines اب وہ power lines اوپر ہوتی ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ نیچے تک ان کا current یا earth یا حصہ کی چیزیں اکثر آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں سے ہائی transmission lines گزر رہی ہوتی ہیں عام بڑی انڈیسٹری تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اس کے نیچے کوئی جو ہے build کرے گا بہت سارے areas میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے transmission lines گزر ہوتی ہیں اس کے نیچے سے ہی گھر بنا دیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ under developed countries میں بہت زیادہ ہیں اور اس طرح ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہ arking کا جو عمل ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ گھر لوگوں نے کریپ کریپ بنایا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے eye transmission lines گزر ہی ہوتا ہے main hazard کہا ہے جی electric shock ہے direct burn from the arc indirect burn from the radiant heat ٹھیک ہے جی damage to the eyes from ultra violent light وہ اس کی پھر وہ جو چمک جو روشنی آتی ہے ultra violent rays کی شکل میں وہ آپ کی eyes کو damage کرتی ہے secondary effects دیکھتے ہیں پہلے ہم نے اس کے سارے effects دیکھیں جو اسے directly ہوتے ہیں اب secondary effect physical injuries caused by an electrical incident example falling off a ladder causing cuts bruises broken bones مطلب cuts راگ سکتے ہیں خراشیں پہنچ سکتے ہیں یا جب وہ گرے گا اوپر سے نیچے تو اڈیاں بھی ٹوٹ سکتے ہیں dangerous activities اب dangerous activities کیا ہیں ایک آپ کی workplace ہے آپ اس کے اوپر activities perform کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ اس کے اوپر ایکٹیوٹیز perform کر رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں لیکن اس دوران کچھ ایسی activities ہیں جن کو آپ perform کرتے ہیں ٹھیک ہے جن activities کو آپ perform کرتے ہیں وہ activities dangerous activities consider ہوں گے use of poorly maintained electrical equipment ٹھیک ہے ایک electrical equipment آپ ایسا use کر رہے ہیں جس کو maintain نہیں کیا گیا جس کو inspect نہیں کیا گیا use of electrical equipment in wet environments wet environments wet environments problem ہی یہی ہے humidity water آپ کو پتہ ہے universal conductor of electricity work near our power lines contact with underground power cables underground power cables اکثر کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ جو system ہوتا ہے آپ کا electricity وہ underground ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جن جگہوں پہ اگر our advice بھی use کی جاتی ہیں تو وہاں پہ for example آپ کے signals ہوگے یا اس طرح کی بہت ساری ایسی چیز ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کو underground electricity جو ہے وہ provide کرنی پڑتی ہے work on main electrical supplies کے جہاں سے آپ کی electricity آ رہی ہے جیسے یہ آپ کے سامنے ابھی سلائیڈ کے اندر ڈکھائی دے رہا ہے اس کے بعد fixed and portable electrical equipment اب fixed and portable electrical equipment میں کیا ہوگا fixed وہ ہیں جو اپنی جگہ سے ہم ہی لاہ نہیں سکتے ہیں ہم نے وہیں پہ ان کو استعمال کرنا portable electrical equipment جس کو ہم easily ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں اور اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں conditions that and practices likely to lead to accident یہ کون سی ایسی conditions ہیں یا practices ہیں ایسے کون سے عمل ہیں جن کی وجہ سے یہ accidents کی طرف چلے جاتے ہیں unsuitable equipment equipment آپ کی مناسب نہیں ہے using equipment in damp conditions نمیوال جگہوں پہ misuse physical abuse physical abuse یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو physical اس کی جو جسمانی عالت ہے جس شکل و صورت میں جسمانی عالت میں وہ بنے ہے آپ اس کو temper کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر کرنٹ ویارہ لگ سکتا ہے improper repair اگزامپل tape up joints improper repair میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئین سے بھی cut لگایا یا کچھ ہوا آپ اس کو properly joint کرنے بہتا ہے اوپر tape کر دیتے ہیں تو وہ آپ دیکھیں کہ نیچے جو hazard ہے وہ ویسے کا ویسا موجود ہے use of faulty defective equipment chemical abrasion damage to the flex flex outer cover lack of inspection testing اور maintenance آپ کی جو testing ہے وہ proper نہیں ہے inspection نہیں ہو رہی ہے اور maintenance تو maintenance وغیرہ کی وجہ سے یہ issue آ سکتا ہے اب 11.1 جو تھا ہمارا basically جو ہم نے discuss کیا تھا hazards اور risk electricity اب ہم discuss کرنے جا رہے ہیں جو hazards جو risk ہم نے discuss کیا ہے اس کے control measures کیا ہیں اب جی آگیا ہمارے پاس سب سے پہلے protection of conductors مطلق کہ conductor اب ہوتا کیا ہے پہلے ہی ہم دیکھیں گے conductor وہ ہوتا ہے جس میں سے electricity easily pass ہو سکے تو وہ اب جہاں پر اپنے transmission کے لئے use کر رہے ہیں وہاں پہ تو آپ نے deliberately conductor use کر رہے ہیں کئی دفعہ تو جب وہاں پہ conductor use ہوں کئی دفعہ نہ کیسے دیکھتے ہیں ہم اس کو insulated to prevent contact with live conductors cable coverings unbroken equipment casing intact inspect to ensure protection is in place ensure electrical panels are locked تو ہم یہ تمام چیزیں اس میں دیکھیں گے کہ cable covering unbroken equipment casing properly tie up ہونی چاہیے اس کے ساتھ inspect to ensure protection is in place اور inspection پھر اب کب کب کرنی ہے وہ ایک ہم نے پورا topic discuss کیا ہوا ہے کہ inspection کب کب کرنی ہے جس پہ ہم نے frequency دیکھنی ہو تو daily weekly monthly six monthly or annually ensure electrical panels are locked یہ تو understood ہے کہ وہ locked ہونے چاہیے تاکہ unauthorized جو اس کے ساتھ interaction ہے اس کو روکا جا سکیں strength and capability of equipment کہ آپ کی equipment کی strength کیا ہے یا capability کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک equipment جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر کتنی سکت ہے کتنی برداشت ہے اور اس کے علاوہ کتنی اس کے اندر ability موجود ہے کہ وہ کس level تک تاکس کو بہ آسانی perform کر سکتی ہے electrical equipment must be carefully selected to ensure that it is suitable for the electrical system that it will become a part of یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ electrical system جو جس کا part بننا ہے جس کے ساتھ ہم نے چلنا ہے وہ کیسے اس کے ساتھ کیسے کام کرے گی task that it will perform کام جو یہ کرے گی environment in which it will be used اور وہ کون سا environment ہوگا جس میں ہم اس کو استعمال کریں گے no electrical equipment should be put into use where its electrical strength and capability may be exceeded so کوئی بھی electrical equipment ٹھیک ہے جو ہمارے پاس جو ہے ایسی electrical equipment جو ہم نے استعمال میں لانی ہے اس کو ہم نے کبھی بھی اس استعمال میں نہیں لانا جو اس کی strength کو جو اس کی capability کو exceed کرے اس سے بڑاوہ دے اس سے زیادہ ہو تو understood کیا ہوگا وہ over load ہوگی over load کے نتیجے میں وہاں پہ آگ لگنے کا خدشہ یا explosion کا اندیشہ موجود رہے گا next is strength and capability of equipment depend کرتی ہے لازمی نہیں کہ ایک product جو ہے وہ آپ کہیں جی اس طرح سے ہے تو اس میں کچھ factors ہوتے ہیں کہ ایک ہی آپ کی electrical equipment کیسے دو different situations conditions workplaces پہ کیسے وہ differ کر جاتی ہے مطلب اس کی strength capability بہتر یا بری کیوں ہو جاتی ہے تو اس کے لئے کچھ چیزیں ہیں جو ہم consider کرتے ہیں مطلب weather for example weather بارش ہو رہی ہے تو understood water is the universal conductor of electricity تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا وہاں پہ آپ کو شاک understood ہوگا ٹھیک ہے جی natural hazards example grounding by rats natural hazards بھی خدرتی even یہ grounding by rats مطلب کہ اس کو چوے وغیرہ کتر دیں ٹھیک ہے وہ اب کسی نے deliberately تو نہیں کیا extremes of temperature and pressure یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ گرمیوں میں زیادہ طرح چیزیں ہیں یا آپ کے transformer اڑی جاتے ہیں trip کر جاتے ہیں یا fuse devices dirty conditions crusive conditions liquids and vapors flammable substances forcible mechanical damage flammable substances پہلے ڈسکس کر چکے ہیں جن کو آگ یا شولہ جلدی پکڑے گا forcible mechanical damage کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس سے mechanical damage ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی electrical equipment properly perform کرنے سے کاثر ہے then protective systems and devices کہ اب ان ساری چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہم یا بچاؤ کرنے کے لیے ان electrical risk اور hazard سے ہم کون سے system یا devices استعمال کر سکتے ہیں تو پہلے نمبر پہ fuses جن کو mcbs بھی بولا جاتا ہے اس کے بعد ارثنگ کا عمل ہے جو extra جو آپ کی electricity ہوتی ہے اس کو ground کر دیا جاتا ہے زمین کے اندر بجوا دیا جاتا ہے اس کے بعد isolation of supply double insulation isolation of supply یہ ہوتا ہے کہ آپ supply کو الگ کر دیں double insulation یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو double wrap آپ for example آپ دیکھتے ہیں ایک نارمل ایک آپ کی electrical جو آپ کی extension ہوتی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں جو star کے ذریعے وہ connect ہوتی ہے کسی بھی وغیرہ میں تو اس کے اندر آپ کی دو وائرز موجود ہوتی ہیں پہلے تو ان دو وائرز پہ الگ لگ insulation ہوتی ہے پھر اس کے بعد ان کی اوپر main جو hole چڑھا ہوتا ہے دوسری insulation ہوتی ہے جس میں ان دونوں کو ڈالا جاتا ہے تو اس عمل میں کیا ہوا کہ ہم نے double insulation کر دیا ہے ریزویل کرنٹ ڈیوائسز ریزویل کرنٹ ڈیوائسز آگے ڈسکس کرتے ہیں جی reduced & low voltage سسٹم اب ہم اس میں پہلے ڈسکس کرتے ہیں فیوزز & منیچر سرکٹ بریکرز فیوزز & منیچر سرکٹ بریکرز ان کو ہم م سی بیز بھی بولتے ہیں فیوزز کے ہیں پریونٹس کرنٹ آور لوڈ یہ جب آور لوڈ ہوتا ہے یہ اپنی جان پہ لے لیتے ہیں خود اڑی آتے ہیں لیکن آگے جو ہے آپ کا جو کرنٹ ہے اس کو نہیں پھیلنے دیتے ہیں کہ ڈسک نتیجے میں کوئی حادثہ ہو سکے آ آگے ایکسپلوئین وغیرہ and our current protection device weak link in a circuit our heats and melts if the current exceeds the fuse rating design to protect equipment not people اب یہ یاد رکھنا ہے آپ نے اب یہ نہیں کہ آپ کہیں جی ہم نے فیوز لگا دیا ہے اور فیوز لگ گیا تو ختم بھئی پیپل کو لوگوں کو وہ نہیں کرے گا آپ کوئی بندہ جا کے شو کے ساتھ چھڑخانی کر رہا ہے deliberately کر رہا ہے یا equipment کا use ہی proper نہیں کر رہا وہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو وہ فیوز کیا کر سکتا ہے تو بیسیکلی یہ آپ کے system کو stable رکھنے کے لیے لازم ہے اس کے بعد جس کے advantages اور disadvantages کیا کیا ہو سکتے ہیں تو وہ advantages disadvantages ہر چیز کے موجود ہیں اور ان کو بہتر یہ advantages اور disadvantages disadvantages کی آپ کیا کریں گے آپ لوگوں کو زیادہ تر کو زیادہ تر کو اسے مرادی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو email ہو چکی ہیں books ٹھیک ہے باقی جس کو چاہیئے وہ اسی ویڈیو کے comment میں لکھے whatsapp کرتے یا email کر کے وہ books منگوا سکتا ہے تو وہ آپ نے پورا کیونکہ کچھ کام آپ کی بھی کرنے کے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں deliver کرتا جاؤں تو اس کا یہ جو ہے reward کہا ہے میرا میرا reward basically یہ ہے کہ آپ چیزوں کو gain کر کے ان کو مجھ تک پہنچائیں کہ آپ نے کیا gain کیا آپ کی understanding کیا develop ہوئی ہے تو اس لئے آپ نے بک سے consult کر کے بک سے پڑھ کے اس کے بعد ان کے یہ جتنے بھی fuses and manager circuit breakers ہو گئے اور بھی چیزیں ہیں ان کے advantages اور disadvantages کو آپ ایک پوری assignment بنائیں گے اور وہ میرے ساتھ آپ شیئر کریں گے شیئر کرنے کے لئے whatsapp اور email موجود ہے fuses کے بعد آتا ہے جی manager circuit breakers mcbs manager circuit breakers میں آتا ہے similar to fuse ہے جی صرف اس کی latest form ہے تھوڑا سا organized شکل میں ہے prevents current over load and our current protection device over load کو جو ہے نا fuse کی طرح engage کر لیتی ہے اور جو آگے ہے آگے اس کا جو ہے نا over load بغیرہ نہیں جاتا جس پہ سے wiring یا کوئی appliances بغیرہ آپ کی نہیں جلتے الیکٹر میکینیکل ڈیوائس ہے trips a switch switch ہوتا ہے جی trip کر جاتا ہے اور کنی دفعہ fuse میں تو یہ ہوتا ہے کہ fuse آپ کو change کرنا پڑتا ہے لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کنی دفعہ یہ switch off ہو جائے گا آپ نے on کرنا اور کام شروع can be reset temper proof temper proof یہ ہوتا ہے کہ اس کو اتنی آسانی سے کوئی آپ ڈیمیج نہیں پہنچا سکتے design to protect equipment not people's same ہے اور advantages or disadvantages جس کا میں آپ لوگوں کو guide already کر چکا ہوں بڑا جی important اگلی چیز آگی ہے جس کو ہم بولتے ہیں earthhing earthhing کیا کرتا ہے an event of a fault provides a safe path to earth اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں پول کے ساتھ ایک تار نیچے زمین میں جا رہا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نیچے ایک پلیٹ ہوتی ہے سٹیل کی جو extra flow یا فال کی صورت میں جتنا بھی آپ کا current ہوتا ہے اس کو زمین کی جانے دیکیل دیتی ہے outer metal casing connecting to earth via wire electric shock should be minor اور اس کا electric shock کم ہوتا ہے اتنی زیادہ high voltage کا نہیں ہوگا isolation of supply میں بار بار نہیں کہوں گا advantages disadvantages or disadvantages book سے ڈسکرس کر کے ان کے assignment بنا کے آپ نے مجھے بجوانی ہے لازمی نہیں کہ آپ books والے لکھیں بلکہ اس کے الگ سے بھی لکھ کے آپ بجوائیں گے removal of electrical power from a circuit or system isolation ہوتا ہے الگ کرنا ٹھیک ہے جدا کرنا تو switch isolator or removing the plug up remove circuit dead and safe to work on یہ circuit dead کا مطلب یہ circuit dead circuit live یہ ہوتا ہے کہ جب electricity گزر ہی ہے تو اس کو ہم live consider کریں گے جب آپ کی electricity نہیں گزر ہی رکی ہے تب ہم اس کو debt consider کریں گے and safe to work on physically secured by lock log out tag out system should be clearly labeled circuit to circuit should be tested ٹھیک ہو گیا جی اور اس کا جو ہے آپ نے advantages disadvantage کو دے ہیں double insulation بڑی ڈیٹیل میں میں بتا چکا ہوں یہاں پہ میں صرف اس کو بتاتے ہوئے آگے نکل جاؤں گا کہ کس طرح سے ڈیٹیل میں ڈیٹیل میں discuss کر چکے ہیں up بے پ پر کوشز بے انداء موỡ انداء روز مرفق منفق ستانداء کنج پیل مانی گا ripped گا لبل انسلےٹی ہے تو کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرے گی آگے آگے جب اپا رسی ڈیس ریزیڈیول کرنٹ ڈیوائیس جے کرتی کیا گیا ہے سپیسپکلی ڈیزائن تو پروٹیکٹ یومن لائف انکا پرپسم کیا ہے کہ یہ ہیومن لائف کو پروٹیکٹ کریں گے کونسٹینٹلی کمپیر کمپیر کرنٹ ڈیوائی این لائف و این نیوٹرل کنٹ کرتے رہے تھے کہ لائف میں کتنا کرنٹ آ رہے ہیں اور نیوٹرل میں کتنا ہے سنسٹیو 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 تو سمال کرنٹ انبیلنس اگزامپل لیگتو آرث ویری سنسٹیو 30 ملی امپیر ویری فارس 40 ملی امپیر کین بی یوز کس طرح اسمال کریں گے از اپارٹ اپ اپ لگ ٹھیک ہو گیا از سٹینڈالون ڈیوائیس ہارڈ وائیڈ انٹو دیسٹریبیشن سسٹم تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریزویل کرنٹ ڈیوائیس کیا کرتی ہے ہے کہ وہ آور فلو ایکسٹرا فلو کو اس کے اندر اس میڈیم کے اندر پھینکنے کی بجائے وہ اس ایکسٹرا جو ہمارے پاس آر سی ڈ ہوتی ہے وہ کرنٹ کو وہاں پہ پھینک دیتی ہے جس کے نتیجے میں کرنٹ اس سسٹم سے کم از کم نکل جاتا ہے جس سسٹم سے ہمیں کسی بھی طرح کا نقصان پہنچ سکتا ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ریڈیوسٹ اینڈ لو وولٹیج سسٹم اچھا جی اب آگے آگے ریڈیوسٹ اینڈ لو وولٹیج سسٹم کے ہم کوششیں کریں گے کہ بجائے اس کے کہ ہم آئی وولٹیج سسٹم کو یوز کریں تو پورٹیبل اب وہ نارمل میں تو سسٹم چینج نہیں ہو سکتا جو اس کی ٹرانسمیشن لائنز ہے جو جو مین الیکٹری سٹی ہے وہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن جب بات آتی ہے اس کے اندر پورٹیبل ٹوز کی تو وہ کو آپ ان کے اوپر پورٹیبل ایکٹریکل ایکوپنٹ میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو ڈراب ڈاؤن کریں آپ اس کی وولٹیج کو کم وولٹیج والی اپلائنسز جو ہیں وہ یوز کریں کیسے has voltage is reduced so the shock current is reduced UK voltage to 30 volts step down to 110 volts for portable dues سمجھیں بات کو اور 50 volts ایکوپنٹ س ای ایل وی آج ہلی آگے یہ discuss کریں گے group exercise ہے تو group exercise basically آگے ہم اس پر discuss کر لیتے ہیں اب کیا ہے کہ وہ کون سے factors ہیں یا وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری reduced and low voltage system کیسا ہوگا control measures when selecting portable electrical equipment on construction side number one use battery power بیٹری بگر آپ use کر لیں تاکہ electricity نہیں آئے گا تو بیٹریز اتنا بڑا shock یا اس طرح کے problem کم ہی ہوتے ہیں reduced and low voltage equipment use rcd residue current devices ہوں گی تاکہ overflow اس کا ضائع ہوتا رہے اس کا ضائع ہوتا رہے locate cables carefully use double insulated equipment carry out pre-use jacks یہ تو لازمی ہے یہ آپ کسی بھی field کے اوپر ہیں electrical mechanical construction جتنے tools جتنے equipment آپ use کرتے ہیں اس کا pre-use jacks لازم ہے آپ کسی بھی صورت کہیں پہ بھی کام کر رہے ہیں کسی بھی طرح کے آپ کے پر tool ہے آپ کا pre-use jacks وہ لازمی ہے train operators in correct use avoid train operators in correct use کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا استعمال کا ایک بقاعدہ SOP ہوتا ہے آپ نے جو SOP جو دیا گیا ہے یا manufacturer نے guide دیا ہے یا manufacturer نے manual دیا ہے اس کے مطابق use کریں گے ٹھیک ہے جی کب ہوتا کیا ہے کہ آپ اس کو properly نہیں کریں گے جگار لگائیں گے جو کہ عمومن لگایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ آپ کے لئے problem create کر سکتا ہے avoid using in wet conditions implement routine visual inspection and testing اور inspection اور testing جو ہے یہ لازمی control میں یہ ہے what do we mean by the term competence competence کے اوپر بڑی detail میں میں نے element number one میں بھی discuss کیا تھا ٹھیک ہے جی میں نے اس کے علاوہ اس کے اوپر ایک بقاعدہ competent person کا لیکچر بھی دیا ہوا ہے چھوٹا سا لیکچر ہے تین چار منٹ کا اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں سن لیں گے تو آپ کو بڑا concept clear ہو جائے گا تو اسی کو سامنے لاتے ہوئے اس competent person میں اس competence میں چار چیزیں آتی تھی ٹھیک ہے جی اب انہی کو چار چیزوں کو جب ہم electricity کے point of view سے دیکھیں گے تو وہ ہمارا competent person ہوگا for electrical ٹھیک ہے جی competent person میں چار چیزیں competent میں کیا ہوتی ہیں جی KATE E for experience کہ جس بندے کے اندر اس فیلڈ سے related یہ چار چیزیں موجود ہوں گی تو ہم کہیں گے یہ بندہ competent ہے اب competent person میں knowledge of electricity electricity کا اسے knowledge جسرا اب کیا ہوا ویسے تو اب آپ اپنی health and safety کی فیلڈ میں ہو سکتا ہے competent ہوں لیکن اب یہاں پہ electricity electricity principle کیوں پڑھایا گیا وہ اس لئے تھا knowledge of electricity required تھا experience and electrical work understanding of the system understanding of hazards and precautions ٹھیک ہے ability to recognize whether safe to continue work اس کے اندر یہ سکت بھی ہو ability لازمی چیز ہے اور ability ایک ایسی چیز ہے جو زیادہ تر knowledge effort کی بجائے زیادہ تر جو ability ہوتی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ naturally ہے یہ آپ ability آپ باہر پر practice کر کے ایک چیز کی habit تو develop کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ hard work بھی کر کے آپ ایک practice کی habit تو ڈال سکتے ہیں habit تو آ سکتی ہے لیکن ability ایک ایسا factor ہوتا ہے جو God gifted ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی اگر hard work کر کے بھی آپ کئی دفعہ compete کر جاتے ہیں ability کو ٹھیک ہو گیا جی اور لازمی نہیں ہے لازمی نہیں ہے ability کا اگر آپ کہیں کہ جی ایک چیز میں آپ expert ہیں آپ کی ability ہے تو لازمی ہے might be possible ہے ایک کے اندر آپ کی ability ہوگی تو 99 جو دوسری activities ہیں ان کے اندر آپ کی ability یا occupations کے اندر ability آپ کی zero بھی ہو سکتی ہے اس لیے جس کا کام ہوتا ہے اس کی اس کے اندر ability ہوتی ہے اور وہ ہی بندہ right person and right job وہ اسی طرح سے ہوگا next use of safe system of work آپ کو safe system of work ssow میں permit to work میں بھی بتایا تھا کہ electricity جو ہے یہ آپ کا ایسا ہے جس کے اندر safe system of work بھی develop کرنا پڑتا ہے جس کے اندر permit to work work dead whenever possible جب کبھی بھی ممکن ہو آپ جب کبھی بھی ممکن ہو آپ آپ نے connection disconnect کر کے disconnect سے مراجی ہے کہ آپ off کر کے power کی جو supply اس کو off کر کے آپ کام کرنا work on or near live electrical equipment اگر بوجہ مجبوری آپ کو وہ کام electrical equipment work on or near اس کے آس پاس کرنا پڑ جاتا ہے مجبوراً then دو باتیں آپ دیکھیں گے only under exceptional circumstances کہ جب بالکل کوئی chance نہیں ہے کہ آپ اس کی transmission کو یا اس کی supply کو روک سکیں and if controlled tightly دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے اس سسٹم کو electrical system کو manage کیا ہوا ہے کہ آپ damn sure ہیں کہ یہاں پر کسی بھی طرح کی leakage یا electric shock electric current یا accident نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں آپ live electrical wires کے equipment پہ بھی کام کر سکتے ہیں working on or near live electrical systems جی no live working unless no alternative جب تک بالکل ممکنہ کوشش کریں کہ آپ کو live electrical equipment system استعمال نہ کرنا پڑے باوجہ مجبوری کہ آپ کچھ اور نہیں ہو سکتا تو ایسی صورت پہ کوئی alternative نہیں ہے پھر آپ نے جب کام کرنا ہے تو یہ بنیادی پانچ چیزیں ہیں جو آپ نے زین میں رکھنی ہیں زین میں رکھنے کے علاوے آپ کام کرتے ہوئے یہ پانچ چیزیں ان کو آپ پر implement کرنا ہے if essential safe system of work to include permit to work PTW آپ نے وہاں پہ last month permit to work system میں بھی ہم نے discuss کیا تھا کہ live electric wire electricity میں ہمیں یہ required ہوگا competent person ہوں گے then insulating PPE such as boots and gauntlets boots تو آپ کو پتہ ہے جو آپ کے electricity میں use ہوتے ہیں gauntlets ہوتے ہیں وہ جو gloves آپ کے ادھر کونیوں تک ٹھیک ہے جی آپ کی جو کونیاں ہیں elbows ہیں یہاں تک جو gloves آپ کے آپ نے اکسر دیکھا ہوگا کہ جو بھی خاص کر آپ کی electricity companies ہوتی ہیں ان کے جو implies ہوتے ہیں انہوں نے پہنے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی کونیوں elbows اوپر تک ہوتے ہیں ان قوم gauntlets بولتے ہیں insulated tools and equipment designated work area ٹھیک ہے جی designated work area یہ ہوتا ہے کہ ایسے جگہ جہاں پر آپ دیکھ لیا کہ live electrical work پر آپ پر فارم کر رہے ہیں تو اسی صورت کو designated area ہوگا وہاں پر پہ run or authorized entry کو آپ روکیں گے اور اس طرح کے کاموں کو آپ آوائیڈ کریں گے جی next isolation usually requires the breaking of the circuit physically securing of the break in the circuit physically کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو جسمانی طور پر الگ کر دیں some form of label or tag اور کہیں دے وقت ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ equipment ہے اس کا یہ جو پارٹ ہے electrical equipment کا اس کے باوجہ اگر وہ رک گئی ہے تو تب یا maintenance کے لیے جانے اس کے علاوہ نہیں جانا تو آپ وہاں پر tag out system apply کر دیں گے تاکہ unauthorized person اس طرف جائیں ہی نہ preventing buried cable strikes یہ بڑا جی important کام ہے اکثر excursions کے دوران excursions کے دوران خدائی کے ساتھ excursion بولتے ہیں a man made cavity on the surface of earth جب آپ ستہ زمین کے اوپر انسانی بنائیوہ جو گڑا ہوگا اس کو ہم بولیں گے excursion خدائی تو اس دوران ستہ زمین کے نیچے earth کے نیچے surface کے نیچے جو آپ کی buried cables ہوتی ہیں ان سے کوئی train کوئی آپ کا جو بھی tool equipment آپ use کر رہے ہیں اسے struck ہو سکتی ہے میں بھی struck during excursion can result in arking shock burn fire precautions check plans detection equipment example cat scanner cat scanner یہ wires کو check کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ wire کتنی depth میں اور کیسے موجود ہے exposed by hand digging یہ exposed by hand digging میں پھر آپ کو پی پیز proper use کرنے پڑتی ہے کیونکہ آپ کا direct ہاتھ سے بھی interaction وہ مناسب نہیں ہوگا identify and label work near our red power line جس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ power line گزر رہی ہیں اور اس کے نیچے یہ کام ہو رہا ہے usually uninsulated control measures کیا ہوں گی جی arrange isolation or cover sleeve اس کو cover کر دیں آپ سارے کو ٹھیک ہے safe system of work and permit to work barrier science goal post banks man signaler وغیرہ موجود ہو تاکہ pole show cinematic cry جو بھی آپ کا vehicle آپ وہاں پہ use کر رہے ہیں non conducting equipment properly possible جتنا ہو تو آپ use کریں وہاں پہ non conducting equipment مطلب ایسا equipment جو وہاں پر current کا سبب یا اپنے اندھر current absorb نہ کریں نہ وہ travel کریں اچھا جی group exercise ہے what action should be taken on finding a person suspected to have suffered an electric shock کہ ایک individual ہے worker ہے شبہ ہے کہ اس نے سفر کیا یا کس سے electric shock سے تو آپ کیا کریں گے emergency procedures following and electrical incident ویسے تو ہم نے emergency response plan بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہے لیکن یہاں پہلے فیس فائر کی چپٹر میں فائر سے related ڈسکس کی ہے اب ہم ذرا electrical میں electricals کے حوالے سے electrical کے حوالے سے discuss کریں گے don't touch the casualty آپ نے casualty کو آت نہیں لگا call for help and ambulance turn off power supply جہاں سے supply آ رہی ہے اس کو بند کر دیجئے if con switch of power isolate casualty from the supply پھر یہ isolation کرنے کے لیے آپ کو non conductor equipment استعمال کرنی پڑھیں گی اس کو اس سے الگ کرنے کے لیے check for breathing کیوں سانس لے رہے یا نہیں recovery position if breathing پھر اس کو recover کیسے کرنا ہے start cpr if not breathing اگر وہ نہیں سانس لے رہا تو پھر وہ جو cpr کا procedure ہوتا ہے وہ آپ وہاں پر perform کریں گے treatments جہاں سے جل گئے اس کو دیکھیں گے treat for physiological shock physiological shock یہ ہوتا ہے نفسیاتی تو وہ اس کا physiological shock ہوگا وہ آپ اس کو کو تھوڑا سا mentally relax کرنے کوشش کریں ensure medical help is obtained inspection and maintenance strategies اب آپ نے ان تمام تر چیزوں کی inspection کیسے کرنی ہے کن کی electrical equipment کی یہ جو control measures کے طور پر آپ کی protective devices and protective system applies to fixed wiring system portable appliance testing جس کو path بولتے ہیں یہ بہت دفعہ آپ دیکھیں گے path portable appliance testing combined inspection and testing اچھا جی اب user checks یہ user checks کیا ہیں یہ پہلی یہ بالکل بنیادی چیز ہوتی ہے inspection کی جو بندہ استعمال کرنے لگا ہے وہ اس کو ایک بار دیان سے دیکھ لیں ایک بار تسلی کر لیں کہ وہ ٹول یا equipment reuse کر رہا ہے اس کی ظاہری آلت کیا ہے اور کیسے ہے user checks body applied intact and secure اس کی جو body applied کی وہ intact ہو اور secure outer flex sheet covers all inner wires outer flex جو لگا ہو وہ ساری جو cable wires اس کے اندر موجود ہیں ان کو cover کر کر گئے یہ نہیں کہ ایک تار باہر نکلیے دو ایسا نہیں ہوگا plug and appliance cable clamp type tight کرنے گا flex fully insulated no split circings اچھا flex جو ہوگی اس کا cover ہوگا وہ بلکل insulated ہونا چاہیے اس میں کوئی split circings نہیں ہوں نہیں کہیں پہ بھی اس کی چھٹکی نہ لگی ہو کہیں پہ بھی اس کی cut نہ لگے ہو body of appliance intact no damage to casing of equipment no burns scratch marks caught marks آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کے marks اس کے اوپر آ جاتے ہیں یہ اب یہ آپ کے جو ہے نا یہ اس کے پر marks موجود ہیں not soil or wet material نہ لگی ہو یا وہ گیلا نہ ہو گیلا ہونا تو آپ کو پتہ ہی ہے water is a universal conductor of electricity وہ جس سے بھی ملتا ہے پھر اس کو conductor بنا کے ہی چھوڑتا ہے formal visual inspection ٹھیک ہے جو دیکھ کے user checks plus remove plug cover and check دیکھ لیں جی fuse دیکھ لیں connections are secure terminals are secure terminals وہ point ہوتے ہیں جن سے connect کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی no signs of internal damage competent person اب یہ visual inspection بھی competent person کرے گا ایسا نہیں کل کا آیا آج ناڑی ہے آج ہی وہ کھول کے بیٹھ جائیں تو inspection دور کی بات ہے اس سے دوبارہ cover ہی apply نہ ہو رہا ہو ٹھیک ہے combined inspection and testing combined inspection and testing میں کیا ہوگا visual inspection میں fail to detect اب کیا ہو سکتا ہے deterioration of insulation insulation کتنی خراب ہے defective earth pathway inspection and test when suspect equipment is defective جب آپ کو شوہ ہو گیا ہے کہ equipment اب ناکے سے اس میں کوئی نکس آ چکا ہے ٹھیک ہے آپ نے inspection کرنا ہے اس کا test کرنا ہے test کے لیے proper اس کے testing meters ہوتے ہیں وہ آپ utilize کریں گے after repair modification at appropriate intervals competent person frequency of inspection and testing frequency of is determined by اب یہ frequency کب ہونی چاہیے daily weekly monthly کیسے ہونی چاہیے یہ depend کرتے ہیں کیوں پر legal standards and codes of practice type of equipment whether or not its hand and manufacturer's recommendation initial integrity and soundness of the equipment equipment ٹھیک ہے وہ کتنی sound ہے اس کام کو کرنے کی صلاحیت کتنی ہے age of the equipment کتنی ہے زیادہ پرانی تو نہیں ہوگی working environment کے جس میں یہ use ہوگی frequency and duration of use forcible abuse of the equipment forcible abuse of the equipment کے equipment کو ممکنہ ہے کہ اس طرح سے استعمال کیا جائے جس سے یہ خراب ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو ہم تھوڑا سا inspection کرتے رہیں گے تاں کہ اس کی حالت بدترین نہ ہو effects of any modifications or repair analysis of previous maintenance record وہ ہم اس لئے کریں گے تاں کہ ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا رہے کہ اگر last time کوئی اس طرح کے problems آ رہے تھے تو اب وہ بہتر ہوئے ہیں یا وہ بدترین ہو رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں اور دوسرا آپ نے آخری بار کب inspection perform کی اب کی what are advantages and limitation of pet یہ میں discuss نہیں کروں گا advantages or limitation 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 میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہاں پہ limitation سے مراد disadvantages ڈی میریٹس ہے اب question آیا جاتا ہے کہ what are the disadvantages of پیٹ پورٹیبل اپلائنس ٹیسٹنگ اب ہوتا ہے کہ آپ کے مرد میں ہوتا ہے یا تو advantage پڑے تھی یا limitation پڑی تھی یہ اب disadvantage کہاں سے آگیا تو limitation technically demerits کی طرف لے جاتی ہیں disadvantages کی طرف لے جاتی ہیں تو ہم اس point of view سے اس کو دیکھیں گے اس کے بعد how to attempt new bosh exam بہت important lecture آ رہا ہے اس کو آپ نے لازمی جو ہے نا دیکھ لینا ہے اس میں پوری مطلب ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو command words ہوتے تھے اب وہ ختم ہو گئے ہیں تو اب typical جو ہمارے ابھی questions میں use ہوتے ہیں what why explain list give تو وہ 5-6 ہیں ان کو ہم discuss کریں گے پھر میں ان کے ساتھ ایک ایک example کے طور پر question جو نبوش میں آئے ہوں گے ان کو بھی answer کر کے بتاؤں گا آپ کو کہ آپ نے کیسے اس کو کرنا ہے لیکن یہ میں چھوڑا ہوں جی پیٹ کے advantages limitations آپ نے discuss کر کے ایک assignment بنا کے مجھے send کرنی ہے جی اچھا جی اس element کے اندر ہم نے یہ تمام تک چیزیں discuss کر لی ہیں کہ اس کے hazards and risk of electricity اس کے بعد اس کے control مئیر کے ہیں next lecture سے اب اس کے جو technical regular lecture ہیں وہ تو ختم ہوگی لیکن اس کے اوپر مختلف terms ہیں جن کے اوپر لوگ بار بار کہہ رہے ہیں lectures جو ہے وہ upload کرنے کے لیے وہ ہوتے رہیں گے اور سب سے بڑھ کے اس کی exam techniques کے ہیں کیوں لوگ fail ہو رہے ہیں اور report کیسے بنے گی IG2 کی یہ تینوں چیزوں کے اوپر بڑی detail میں lecture آنے والے ہیں hopefully یہ lecture upload ہونے کے دو سے تین دن کے اندر وہ lectures بھی upload ہو جائیں گے اور جتنے لوگوں نے یہ پڑا میرے ساتھ میرے سے پڑا ان lectures کو follow کیا تو ایک بات میں clear cut بتا دوں کہ میں نے شروع میں اس لیے بتانا کچھ مناسب نہیں سمجھا تاکہ جب تک انسان deliver نہ کرے تب تک اس کو ایسے بات نہیں کرنے چاہیے تو اس میں ہوتا کہ یہ یہ جو میں آپ کو اتنی detail میں بتا رہا ہوں یا اس طرح سے بتا رہا ہوں یہ کرنے کا مقصد basically یہ تھا کہ ہمارے ہاں میرا یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ جو جس نے یہ دیکھ لیا یا lecture ہے وہ آئے میرے پاس ہی registration کروائی ہے مجھ سے کرو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے میرا صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ سے پڑھیں ٹھیک ہے ایک بات اور ذہنشنگ کر لیں کوئی بھی trainer یا teacher کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے students کو satisfy نہ کرے یا ان تک knowledge نہ پہنچ جائے ٹھیک ہے capability کا ability کا فرق ہو سکتا ہے وہ مجھ میں بھی ہو سکتا ہے وہ کسی اور میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہر trainer ہر teacher اپنی طرف سے 100% دینے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہو گیا میری یہ کوشش یہ ہے کہ آپ لوگ جہاں کہیں سے بھی پڑھ رہے ہیں جہاں سے بھی آپ exam دینا چاہتے ہیں مجھے اس سے کوئی concern نہیں ہے یہ جو ہے اس کا میرا main مقصد یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو اس قابل کر سکوں خاص کر یہ جو سب continent کے اندر لوگ ہیں انڈیا پاکستان میں اور ان میں زیادہ تر لوگ جو گرفت میں کام کر رہے ہیں وہ اس قابل ہو سکیں کہ وہ ایک آسان طریقے سے ان نیبوش کو پڑھ سکیں اس کو سمجھ سکیں اور ان لیکچرز سے بقاعدہ طور پر مستفید ہو اور یہ ان کے exam کو clear کرنے کا سبب بنے ٹھیک ہے جی اگلے اور بات جو کرنا چاہتا ہوں یہ تھا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں صرف نیبوش تک باقی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد آنے والے لیکچرز میں بہت زیادہ important چیزیں ہیں جن کا آپ کا daily life میں بہت زیادہ interaction ہے ٹھیک ہے فیلڈ کے اوپر occupation کے اوپر تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیریز آپ کو پورے لیکچرز کی جو ہے وہ لازمی پسند آئی ہوگی میں نے اپنی طرف سے جو کچھ میں جانتا تھا وہ میں نے اپنا hundred percent دیا ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی effort کر کے صرف exam کے point of view سے نہیں بلکہ اس کے اندر ایک اچھی understanding جو health and safety کے فیلڈ میں develop کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے باقی لیکچرز کی سیریز جاری رہیں گی باقی انفرمیشنل health and safety کے اوپر informational topics کے اوپر discussion جاری رہے گی لیکن نبوش کے لیکچرز 64 لیکچرز میں آپ نے پورا course complete کی ہے تو میں آپ سے اس عوالے سے یہ ہے کہ یہ ہمارا آج کا lost lecture تھا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ سیریز پسند آئی ہوگی تو بوجل کسی اور لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ